اشترات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس سے قبل بھی شاید انٹرنیٹ پر وہابیوں اور سنیوں کے مختلف مناظرے دیکھے ہوں گے آپ نے شیعہ سنی اختلاف پر ہونے والے مناظروں میں بھی علماء کو ایک دوسرے پر جرہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا مناظرہ لے کر آئے ہیں جسے دیکھ کر یقیناً آپ خوب محضوظ ہوں گے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں یا اہلِ حدیث اہلِ سنت کے تینوں مکاتب فکر ہمارے لیے قابل احترام ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گلدستے کے مختلف پھول ہیں ان کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے اگر اہلِ سنت کے یہ تینوں مکاتب فکر اپنے فروہی اختلافات کو بلا کر بغل گیر ہو جائیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی حمد پیدا کر لیں تو امتِ مسلمہ یک دل یک جان اور یک جہت ہو سکتی ہے اختلافات ضرور رکھئے لیکن اختلافات کی بنیاد پر اپنے مسلمان بائیوں پر تکفیر کے فتوے مت لگائیے کسی کو مشرق مت کہیے کسی کو گستاہِ رسول مت کہیے ذرا دیکھئے ان بزرگوں کے درمیان ہونے والا یہ مناظرہ ایک بزرگ اہل سنت والجماعت میں دیوبندی یا اہل حدیث ہیں جبکہ دوسرے بزرگ اہل سنت والجماعت کے بریلوی مسلک سے تلق رکھنے والے بزرگ ہیں یہ بڑے ہی محسوس انداز میں بڑے ہی پیار سے ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں محسوس انداز میں دیکھئے ہیں محسوس انداز میں دیکھئے ہیں محسوس انداز میں دیکھئے ہیں شک جلوت اسلام پر نبی سہید ہے ویا ہے نبی سہیدہ جلوت پانچا با ہے سلام دوڈا با ہے آج لیو دوڈا با ہے با ہے اللہ اللہ وقت سلام علیہ وقت سلام علیہ وقت جلوت وقت سلام علیہ وقت راہ رب العزت کے ذات امت محمدیہ کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے آمین سم آمین